جمہو کے بٹنڈی میں جمہو کشمیر کے پور وسیم فاروق عبداللہ کے گھر پر حملے کی کوشش ہوئی ہے بتا دیں اگیات شخص نے سرکشہ گھیرے کو توڑ کر گھسنے کی کوشش کی جسے سرکشہ بلوں نے مار گرایا ہے حملہور سامان توڑتا ہوا فاروق عبداللہ کے گھر کے اندر تک گھس گیا تھا سرکشہ کرمی نے لابی کے اندر اسے مار گرایا ہے بتایا یہ جوارہ ہے کہ حملہور نے فاروق کے گھر پر تینات ڈیوٹی افسر سے بھی مار پیٹ کی ڈیوٹی افسر کو گھار کرنے کے بعد گھر میں یہ شخص گھسا تھا فاروق عبداللہ کے گھر پر حملے کے بعد سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اور علاقے میں اب سرچ آپریشن بھی چلائے جو رہا ہے فائرنگ کرنے والا شخص کون تھا یہ حملہور کون تھا ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن بلس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سرچ آپریشن لگا تار جا رہی ہے لیکن حیرانی کی بات یہ کہ سرکشہ اتنی تگری ہوتی ہے سرکشہ گھیرا توڑ کر آخر یہ شخص اندر تک داخل کیسے ہو گیا حالاکہ سرکشہ میں تینات جو سرکشہ کرمی تھا اس کے ساتھ میں بھی اس حملہور نے ہاتھا پائی کی تھی اس کے ساتھ میں بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا جھڑا پھوئی تھی اور وہ اندر تک پہنچا تھا حالاکہ سرکشہ بلو نے اس حملہور کو مار گرایا ہے سپھلتا ملی ہے آخر یہ حملہور کون تھا کیا اس کی منشہ تھی ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن اس حملے کے بعد سے ہی سرکشہ بلو نے پورے علاقے کو گھیر کر سرچ آپریشن جاری رکھا ہے یہ جو مین گیٹ ہے اس کو بریچ کیا گیا ہے اور گاڑی اس میں زبردستی لگا کے تو آدمی اندر گیا ہے جب اس کو وہاں پہ ڈیوٹی افسر نے روکا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کفل ہوا ہے جس میں وہ انجوئیڈ بھی ہوا ہے سبسکوینٹلی وہ ویکل کافی انٹیریئر تک لے کے گیا ہے اور اس کے بعد ہی اس ٹرائیڈ تو انٹر دا مین ریزیڈنس ہی اس انٹر دا لابی جہاں اس نے توڑ فوڑ کی ہے سبسکوینٹلی اس کو مطلب لوکلائز کیا گیا ہم تفتیش کر رہے ہیں راجو کیلی ہماری سہیوگی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ میں جو رکھے ہیں راجو جس طرح سے یہ پوری تصویر سامنے آئی کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا ابھی تک کوئی پتہ چل پایا ہے کہ آخر یہ حملہ ور کون تھا اس کی منشاہ کیا تھی اور آخر سرکشہ گیرے کو توڑتا ہوا وہ اندر داخل کیسے ہو گیا سب سے بڑا سوال جو ہے اپنے آپ میں یہی کھڑا ہوتا ہے کہ بریچ آف سیکیورٹی ہے کیونکہ صبح کا وقت تھا پورا علاقہ جو تھا اس سمیں چل رہا تھا تس وزے کا ٹائن تھا اور یہ جو انٹیوڈر تھا یہ جو ہے گیٹ توڑ کے جو لوہے کا گیٹ جو ہے وہ توڑ کے جو ہے اندر لان تک پہنچ گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو شاوٹ ایٹ کیا گیا اس کو مار پیا گیا ہے یہ جو انٹیوڈر تھا تو یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا یہ ہے بریچ آف سیکیورٹی یہ کس طریقے سے ہوئی ابھی تک جو پتا چل رہا ہے کہ اس پورے گٹنا کرم میں جو ہے جو انٹیوڈر تھا اس کے پہنزدی جو ہے اس کے پاس سے کوئی بھی چیز کوئی بھی ہتھیار بھی برامت نہیں ہوا لیکن سرکشا بل انویسٹیٹ کر رہے ہیں پورے علاقے کو کارڈن کیا ہے اور ان کا یہ کہنا کی اگر اس کا کوئی سہیوگی ہوا یہاں اس کی منشا کیا ہے یہ ساری جانکاری جو ہے وہ اکٹھی کرنے جو بعد ہی اس علاقے کو جو ہے سینٹائز کرتے جو ہے عام لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا بلکر راجو آپ نظر بنائے رکھیں آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیں گے تو آخر اس شخص کی منشا کیا تھی اور حملہ بر کون تھا اس کی پہچان ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے تو ذرا سوچئے کہ پورو مکھے منتری کے گھر کی سیکیورٹی کتنی زیادہ تگری ہوتی ہوگی لیئر آف سیکیورٹی یہاں پر ہوتی ہے صرف ایک لیئر کی سیکیورٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ حملہ ور گاڑی سے اندر تک داخل ہو جاتا ہے یہ اہم سوال یہ کہ آخر وہ شخص اندر تک کیسے داخل ہو گیا سبھا گر سے آیا جم کے لئے ڈلی آتا تھا صبح گر میرے باسراد کو سایا صبح گر سے آیا نکرا وہ اب یہاں کیسے آیا کیا ہویا سبھا گر سے آیا اللہ آئی جی آئی جی آئی جی کیا کہا کیا کہا میرے امیرے تکرانم بادشاہ نام ہے بادشاہ صبح راہ کو مرے ساہتا گر میں تھا پچنور میں ڈلی ماتا جم کرنے کے لئے صبح ماتا ہے ڈلی آئی پی کے گھر میں ایک فارمر چیف نیسر کے گھر میں گاڑی لے کر آیا تھوڑا نہیں تھوڑا وہ ان کو پتا ہوگا یہ چوگیدار کہا تھا گیر تھوڑا اندر رکھا میرا نام ازاسن شاہ ہے ازاسن شاہ ہے ہمارے لڑکے وہ پڑھ رہا ہے ہم جھوٹے رات کو ہمارے پاس تھا گھر میں تھا چاہتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں یہاں اس کو کیسے مارا گیا کیوں گھر گیا میرا نام سرطائیو سینج ہے میری بھائیہ ہیں یہ بھوا کے لڑکے ان کا بیٹا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا اچھا بھلا لڑکا ہے وہ ہمارے گھر میں رات میں رات کو گھر میں تھا وہ تو جو حملہ وڑ تھا اب اس کے جو پریجن ہے اس کے رشتدار بھی اب سامنے آ رکھے ہیں علاقی وہ یہ بھی بتا رہے ہیں میں نے ابھی گاڑی میں نے مجھے فون کیا تھا کسی نے میں نے نہیں گاڑی دیکھی وہ یہ ہے لڑکا بھی وہ یہ نہیں ہے میں نے خلی سنا ہے ابھی ابھی میں جا کے دیکھوں گا اس کو مجھے ایک پر اس کو دکھا دو بھی اس کا نام مرفعاد حسین جا ہم پنچ کے رہنے والے بیسکر یہاں پہ ہم بیٹس سال سے رہ رہے ہیں وہ کیا کرتا تھا کرتا کہ جم کرتا ڈیلی صبح اور شام جم سٹی میں اپنا پریڈ میں پریڈ میں پریڈ میں جم کر جاؤ ان کو پوچھو جم کرنے والے کو پوچھو کچھ کھاتا دیا آپ کا نام کیا یار میں نے دی یہ جو پیان پیانا تھا میں نے دی چڑھو گا تو جو حملہ ور تھا وہ پنچ کے رہنے والا تھا لیکن کافی لبے عرصے سے یہاں پر وہ رہ رہا تھا مرفعاد حسین اس شخص کا نام ہے جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ اس کے جو ساتھی تھے اس کے جو پریجن ہے وہ اس بات کبھی یہاں پر آئے تھے اور انہیں بھی بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر کیسے مرفعاد اس طرح کی واردات کو انجام دے سکتا ہے موسیقی